اسلام علیکم ناظرین اور اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے جو شخصیت آج ہمارے ساتھ جہاں پر موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعرف کی محتاج نہیں اور جن کی شائری کی زافرانی محق ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ ملک کے باہر بھی جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے پھیلی ہوئی ہے انہوں نے زریفانہ شائری میں زریفانہ مزہ میں اور اس فن میں اس طرح کی انفرادیت پیدا کی ہے جو انہی کا طورہ امتیاز ہے ہمارے آج کے معزز مہمان جناب سرفراز شاہید صاحب جناب میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں اور ہماری انتہائی خوشبختی کہ آپ یہاں پر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور آپ کی اجازت اگر ہو تو ہم اس پروگرام کا باقاعدہ آناس کرتے ہیں سب سے پہلے تو مختصرین میں آپ سے سر یہ جاننا چاہوں گی کہ اردو مزہ کی تاریخ اور مزہ کے حوالے سے جو سرمایہ آپ نے اردو فقاہی عدب کو دیا اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے دیکھئے یہاں آپ نے بات کی کہ جو سرمایہ میں نے دیا تو بات یہ ہے کہ مزہ ایک ایسا جوہر ہے یا ایک ایسا ٹیلنٹ ہے جو کسی کسی بندے کو خدا عطا کر دیتا ہے فطرت اس کو وضیعت کر دیتی ہے اور اس میں اس بندے کا کمال نہیں ہوتا اس کی قسمت کا کمال ہوتا ہے تو مجھے بھی قدرت نے یہ مزہ کی چنگاری میرے سینے پہ رکھ دی جو بعد میں علاؤ بنی اور پھر علاؤ سے وہ ایک دواکر کی شکل اختار دیتی ہے میں تھا مشن ہائی سکول قصور میں پڑھتا تھا اور اس وقت میں دوسری یا تیسری جماعت کرتا اچھا اس قدر کم عمری سے جی تیسری جماعت کا طالب علم تھا اور میں نے ٹوٹے فوٹے شیر کہنے شروع کر دیئے تھے اب وہ پہلا جو مکمل شیر میں نے کہا وہ میں نے غالباً تیسری جماعت میں کہا وہ ہماری کلاس ٹیچر تھی بڑی خوش عدا تھی خوش لباس تھی اور خوش مزاج بھی وہ وجہ شاعری بن گئی تو وجہ شاعری بن گئی ویسے بھی سٹوڈنٹ اپنے آسات ساتھ آئیڈیالائز کرتے تو میں نے ایک دن ایک مصرہ لکھ دیا کہ کبھی اچھا وہ روز میں نے ڈریس پہن کے آتی تھی یہ ایک خوبی تھی تو وہ مصرہ تھا کبھی ساری پہنتی ہے کبھی لہنگا پہنتی؟ کبھی لہنگا پہنتی ہے یہ جو کپڑا پہنتی ہے بڑا مہنگا پہنتی ہے میرے کلاس فیلو نے وہ ٹیچر کو شکرید لگا دی کہ میڈیوم یہ آپ کو شیئر لکھنا ہے اس نے آکے پڑا میری کافی پر لکھا ہوا تھا اس نے پھر مجھے پیٹ کیا اچھا اپلیشیٹ کیا یعنی میں سوچ رہا تھا جب یہ خفا ہوں گی یا کچھ کہیں گی تو انہوں نے کہا بھی یہ تو بہت اچھے شہر ہے کیونکہ میں اچھے سٹوڈنٹس میں تھے تھا جو پڑھنے والے تھے تو اس لیے یہ پہلی اوصلہ وزائی اس خاتون کی طرف سے مجھے ملی اور یہ بات ہے کوئی ففٹیز سے بھی پہلے کی وہاں سے آپ کا عدبی سفر شروع ہوا جی عدبی سفر شروع ہوا اور میں نے عدب کو جو پہلا شیر دیا وہ یہ شیر تھا اس کے بعد میں لکھتا رہا بچوں کی نظمیں لکھنی شروع کی ظاہر ہے اس عمر میں تو یہی لکھ سکتے تھے غزرزوں نے لکھتے تھے تو میں نے نومی دسویں جماعت تک بہت سی نظمیں لکھیں بچوں کی جن میں پہلی چھپی ہوئی نظم میری جو ہے وہ ایک رسالہ نکلتا تھا تعلیم و تربیت جی جی بلکل تعلیم و تربیت اس میں انیس سو تر اپن میں چھپی تھی بندر کو چھیڑنے کی سزا اچھا تو وہ نظم تھی اسی طرح ایک غنچہ بجنور سے رسالہ نکلتا تھا اس میں بھی فٹی تری میں میری چھپی ہوئی نظم موجود ہے تو یہ میرے اس سفر کا آغاز تھا درست درست اور یہ تو آپ دیکھیں کہ جو اس قدر کم عمری سے عدبی سفر شروع ہوا ہے وہ کس میراج تک پہنچا ہے وہ آج ہمارے سامنے موجود ہے اللہ کا کرم ہے اب اس کے بعد جب میں میٹلک میں پہنچا تو میں نے ان دنوں ریڈیو پاکستان نیا نیا شروع ہوا تھا راول پنڈی میں تو اسٹورنٹس کا ایک پروگرام ہوتا تھا اس میں میں جاتا تھا اور وہاں نظمیں غزلیں غزلیں بھی میں نے وہاں سے درست تو یہ استحقام پاکستان اور قیام پاکستان اور تشکیل پاکستان سے کہاں جڑا آپ کا یہ ہے اچھا یہ جڑا ایکچولی آ کے تو جب میں فرسٹیئر میں گورنمنٹ کالج کا سٹورنٹ تھا تو وہ شعور بھی بیدار ہو گیا تھا بہت کچھ ہم نے پڑ بھی لیا تھا مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا تو اور اسی دوران وہ یہ پارٹیشن کا بھی ہو گیا پاکستان کا قیام ہوا بڑا ایک جذبہ بھی تھا ویسے ہی پاکستان بننے کا اور بچوں کے جلوسوں میں بھی ہم چلے جاتے ہیں ترانے اور وہ اس وقت کے قافلوں کے ساتھ اچھا کچھ میں نے ترانے بھی لکھے جو چھپے ہوئے ہیں بعض تو بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک جذبہ میرے اندر پکتا رہا کہ یار یہ سرزمین ہماری ہے یعنی ایک والحانہ سا پیار غائبانہ سا پیار جس میں کہ کوئی وہ نہیں ہوتی تھی ذاتیات اور اللہ کا کرم تھا کہ وہ میں ایک مسوس گرانے سے تھا کوئی ایسی یعنی نہ کوئی امارت زیادہ تھی نہ غربہ تھی اور یہ جذبہ اس وقت کے ہر نوجوان میں تھا جب ہی تو یہ پاکستان تابیر بنا اب آپ دیکھیں آپ نے نوجوان کی بات کی میں دسویں جبات میں پڑھتا تھا تو میرا کلاس فیلو تھا اسے بھی عدد سے شوق تھا تو ہم نے مل کے ایک رسالہ نکالا اچھا یہ بھی سنترپن کی بات ہے کہ اس زمانے میں تو پریسیز نہیں ہوتی تھی وہ سنگ ممبر کی پلیٹوں پر چھاپتے ہوتے تھے اچھا اچھا تو وہ ہم نے رسالہ نکالا بچوں کا سولہ صفحے کا اور اس میں بھی پاکستان پر کوئی نظم ہوتی تھی کوئی اور باتیں ہوتی تھی جو رافیائی بغیرہ جی تو وہ ایک ہمارا اپنے وطن سے یعنی مربوط ہوتا گیا مربوط ہوتا گیا بلکہ اچھا اب جو اس کے بعد یہ تو خیراب لمبی کہانی ہے بچپن کی کالج میں آئے ای 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 کیا وی ای 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 کیا پھر میں نے ایم ای سی کیمسٹری میں کیا یعنی جو بڑے ایک خوشک سب سے وہ تو اس سے عدب سے کسم سے تو ریلیٹ نہیں کرتا کسی وجہ سے دراصل میرے والدین مجھے کوئی انجینئر سائنٹس بنانا چاہتے تھے جیسے کہ سارے والدین جیسے جاتے ہیں تو وہ ادھر تو میں نہیں گیا لیکن یہ کیمسٹری کا میں نے کہا چلو تو اللہ نے ادھر مجھے لیکن تشکیل پاکستان کے وقت جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کا کام اس طرف بھی رہا جی اچھا لیکن ساتھ میں مزا مزایہ شہری کرتا رہا اور مجھے یاد ہے ایک میں نے ترانہ لکھا تھا جو پاک ادناسر زہدی ہیں مرہوم مشہور شائر انہوں نے ایک سیلیکشن کی چھایا کی تھی ترانوں کی اس میں بھی میرا ترانہ موجود ہے ماشاء اللہ تو وہ میری ایک کنٹریبوشن ہے تو سرفراز شاہری صاحب یہ بتائیے گا کہ مزا اور تنز کیا دو الگ الگ شعبے ہیں آپ مزا کی تعریف کس طرح کریں گے جی میں مزا سمجھتا ہوں کہ مزا جو ہے میں ایکسیوز بھی جی جی پلیز کیونکہ عام طور پر ہماری جو عام فہم ہے اس میں یہ یہ کہ لوگ مزا اور تنز میں فرق واضح نہیں کر سکتے مزا میں اور مزاگ میں بھی فرق نہیں سمجھتے جی 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 پہلے مزا اور تنز تو بتائیں اس کے بات میں میں آپ کو بتائیں جی مزا ایک ایسی چیز ہے یعنی ایک ایسا شیر ہے یا ایک ایسا لسر پارہ ہے یا ایک ایسا نظارہ ہے جسے دیکھ کر دیکھنے والا خوش و حسد ہے اس کو ایک مسکرات ایک خوشی کا احساس ہو یہ نزا ہوگی یہ ہوتا ہے خالص مزا جی سب آپ کریں لیکن جو خالص مزا ہے اس کا مقصد کچھ نہیں ہوتا سوائے آپ کو خوش کرنے کے بس ایک وقتی تو ایک وقتی خوشی ہے لیکن جب اس میں آپ کسی معاشرے کی برائی کو کسی سوسائٹی کی خامیوں کو آپ جاگر کرتے ہیں لیکن مزایہ انداز میں تو پھر وہ تنقید بن جاتی ہے تنز بن جاتی ہے اور وہ تنز جب بنتی ہے تو پھر وہ شاعر شاعر نہیں رہتا بلکہ ایک مسیح بن جاتا ہے کہ وہ آپ کی ان برائیوں کو اجاگر کرتا ہے کہیں کہیں ان کا علاج بھی پروپوس کرتا ہے اور وہ اس مہارت کے ساتھ یقیناً بیان ہوتا ہوگا کہ لوگوں کو برا بھی نہ لگا یہی کمال ہونا چاہیے یہی خوبی ہے سب سے بہت احساس تک نہ ہو کہ ہاں کہ دیکھئے پہلے تو میں آپ کو مزا کے حوالے سے ایک اپنا قطع سناتا ہوں کہ یہ مزا ہے کیا ارشاد زرافت مزا زرافت کو بھی کہتے ہیں زرافت ایک مرکہ ہے زہانت اور فتانت کا زہانت اور فتانت کا زرافت ایک مرکہ ہے زہانت اور فتانت کا جگت بازی لطیفہ گوئی فکڑپن نہیں ہوتا فکڑپن نہیں ہوتا مزاہ تنز کی باریکیوں سے جو نہیں واقف واقف وہ ایک جوکر تو ہو سکتا ہے اہل فن نہیں ہوتا اہل فن نہیں ہوتا وہاں کیا بات ہے تو یہ اس میں تنز و بدا دونوں کی ڈیفینیشن آئے دونوں میں فرق ہے دونوں میں فرق ہے اسی چیز کو میں نے ساری زندگی اپنی شاعری میں رکھا دیکھئے میری کوئی بتیس تیتیس کتابیں شاعر ہو چکی ہیں ماشاءاللہ جن میں شاعری کی آردس شاعری کی ہیں باقی کچھ نسری ہیں کچھ میری علم جو میٹرولوجی کا ہے اس پہ ہیں کچھ جنرلی میں نے تنقید کے حوالے سے بھی ایک کتاب لکھی ہے جو اب ریفرنس بک بن گئی ہے اردو مزاہیہ شاعری یہ میں نے ایک کتاب یوں سبجھے کہ میں نے عدب کو دے دی کہ اس میں اردو مزاہیہ شاعری کا پورا تذکرہ ہے جہاں میں تذکرہ یوں کہ جعفر زٹرلی جو ہمارے سب سے پہلے شاعر تھے ان سے لے کر آج ہمارے جدید دور کے جو لیٹس شاعر ہیں ان کا اس میں تذکرہ موجود ہے اور جو مسترد لوگ ہیں ان کے تھوڑے سے حالات زندگی ان کا دمونہ کلام اور ان کے کلام کا کیا ہے انداز اس پہ بھی بحث ہے ماشاءاللہ محترم میں یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں کیونکہ بریک کی طرف جانا ہوتا ہے تو میں یہی سے دوبارہ سلسلے کو شروع کروں گی اور ناظرین ہم بریک پر جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہماری اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل رہتے ہیں اور ہم بریک سے واپس آگئے ہیں اور جناب سر فراج شاہد صاحب کے ساتھ اپنی گفتگو کا آخاز دوبارہ کرتے ہیں سر یہ بتائیے گا کہ اس تحقام پاکستان کے حوالے سے مزاہیہ شاعری نے ہماری علاقائی زبانوں کے ساتھ مل کر کس طرح اپنا کردار ادا کیا جی اور اچھا سوال ہے دیکھئے عدب زندگی کا ترجمان ہوتا ہے اور مزاہ نگاری بھی عدب زندگی کی حقیقتوں کے قریب آ چکی ہے اچھا آج کا مزاگ و شاعر نہ صرف زندگی کو دیکھتا ہے اس کو انیلائز کرتا ہے بلکہ اس کو کچھ نہ کچھ بولڈ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے ضرورت کے مطابق چنانچہ پاکستان بننے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت دو تین شاعری تھے مثلا وہ تھے زریف جبل پوری تھے اور کراچی میں سید محمد جعفری تھے مجید لاہوری تھے یہ لوگ اس وقت میں یہ ہر علاقے کے نمائندگی کرنے کے لیے ہر علاقے کے کرتے تھے نمائندگی پھر مرزا محمود سردی تھے جو پشاور کی نمائندگی کرتے تھے اور مجید لاہوری پنجابی میں بھی لکھتے تھے اردو میں بھی لکھتے تھے یہ انہوں میں خوبی تھی اور بڑے عالی شاعری انہوں نے کی ہے اسی طرح زریف لکھنوی جو تھے وہ خالص اردو کے شاعر تھے اور بلاندپایا شاعر تھے تو ان سب نے اس طرح کام پاکستان کے حوالے سے زیادہ کچھ لکھا ہوتا ہے ان سب نے بہت لکھا جی یعنی اب وہ وقت نہیں کہ میں اتنی چیزیں آپ کو کوٹ کر کے بزاؤں لیکن ان تمام شورہ کے ہاں آپ ان کے مجموعہ ہائے کلام پڑھیں ان میں آپ کو پاکستان سے پیار کی نظمیں دکھائی دیں گی اگرچہ انداز مزائیہ ہوتا ہے بات ہی ہے کہ انداز ان کا مزائیہ ہے لیکن اندر سے پیار ہے کیونکہ وہ اسادزہ تھے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک طریقے سے وہ بات اس طرح پہنچائی قوم تک اب اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ تو اب میں نے ارز کیا تھا نا کہ مجید لہوری اور یہ یہاں اس زمانے میں ایک شاعر تھے مسٹر دیلوی اچھا یعنی مسٹر ان کا تخلص تھا اچھا مسٹر اور کمال کے شاعر تھے اور وہ انہوں نے جو اپنے وطن کے حوالے سے مختلف خامیوں پہ چوٹیں کی ہیں کمال کی کی ہیں تو وہ بھی اردو کے شاعر تھے پچتوں میں آپ کو مرزا محمود صردی اور کچھ اور شاعر ہیں مثلا تہا خان تھے وہ نیم پچتوں اور نیم اردو مطلب ان سب نے بھرپور انداز میں اپنے علاقے کی نمائند کی اس طرح کام پاکستان نمائند کی کی اور انہوں نے اپنی کنٹیویشن عدب کو دی عدب کو دی اور عدب کو جب کنٹیویشن ملے گی تو وہ گروہ کرے گا گروہ کرے گا بے کل ظاہر ہے اس طرح کام اس میں آئے گا تو مزایہ شاعری پر تو صرف رادشاہ بہت تنقیب بھی ہوتی ہے اور اس کا شاید بنیادی سبب یہی ہے کہ مزا کو بہت سطحی سمجھ لیا گیا ہے اور وہ باتیں جو اشاروں کی ناؤں میں کہنے کی ہیں ان کا برملہ اظہار ہو جاتا ہے لطیفے سنائے جاتے ہیں تو شاید لوگ اس لیے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تو کیا ایسا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ مزا اور مزاق میں فرق ہے مزاق تو ایک لطیفہ بھی ہے ایک گالی بھی ہے جو سنا کے آپ لوگوں کو اسا سکتے ہیں لیکن جو مزا ہے وہ خالصتاً عدبی چیز ہے عدبی چیز ہے وہ پنجابی میں ہو وہ پشتوں میں ہو یو سندھی میں ہو اور ایون کشمیری میں ہو اس میں اور فکڑپن میں ایک واضح فرق ہے جو کہ ایک بہت شائستگی کا اور یہ فرق میں نے آپ کو شروع میں بھی پھلاکتا تھا کہ میں نے خود کو بھی اس فکڑپن سے بچایا ہے اور میں تلقین بھی کرتا ہوں نئی نسل کے شاعروں کو کہ خدا کے لیے یہ ست ہی لیول کی باتیں کرنے سے بریس کیجئے پوزٹیل رکھیے آپ نے تو جناب یہ جو نصری اور نظمی مزاں ہیں اس میں بھی کیا کوئی فرق ہوتا ہے اور کیا یہ ایک شعبے کے نام ہے یا الگ الگ خانوں کے لیے یہ ایک شعبے کے نام نہیں ہے اچھا دیکھئے نصر نصر ہے نظم نظم ہے اب جو لوگ نظم نہیں لکھ سکتے تھے بوجو کافیوں کی اور بحروں کی تکلیف سے بچنا چاہتے تھے انہوں نے یہ نصری نظمیں خیار کر لی حالانکہ اس میں ایک معمولی سی غنائیت ضرور ہوتی ہے نصری نظمیں ایک بہو سا ہوتا ہے جو تھوڑا سا محسوس کراتا ہے کہ یہ شاعری ہے لیکن دراصل وہ شاعری نہیں ہوتی اس لیے میں تو نصری نظم کا مخالف ہوں اچھا اچھا تو اور یہ بھی مجھے ایک بڑا عام فہم تاثر ہے جو ہمارے معاشرے میں ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ ہر ہسانے والا اندر سے دکھی ہوتا ہے یا تو کیا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مزہ جو ہے وہ افسردگی کے رد عمل سے پیدا ہوتا ہے بات یہ ہے کہ انسان کے اندر دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں غم اور خوشی جو شاعر ہے لکھاری ہے وہ ذرا حساس ہوتا ہے تو وہ غم کو بھی محسوس کرتا ہے خوشی کو بھی لیکن جو مزہ گو ہے یعنی مزہ لکھنے والا لکھاری جو ہے اس میں یہ خوبی ہے کہ وہ غم کی بات کو سن کر آنسو پی جاتا ہے اور اس بات کا اظہار پھر وہ وہ اپنی شاعری میں اس انداز میں کرتا ہے کہ لوگوں کے چہروں پر مسکران آ جائے اور وہ کچھ سوجنے پہ بھی دیان ہے ایک پیغام تو ظاہر ہے کہ اس میں ضرور ایک ایسا ہوتا ہے جو وہ اب پہنچانا چاہتا ہے لوگوں تک تو اب وہی جو ایک میرے ذہن میں جو ایک سب سے اہم بات آتی ہے جناب وہ یہ کہ ہماری نوجوان نسل اور جی میں سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے اپنے ہر دانشور سے اہل قلم سے ضرور پوچھتی ہوں کہ مزاہیہ شاعری کے مستقبل سے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو نوجوان نسل سے کیا توقعات ہیں اور کیا ہماری نوجوان نسل کا رجحان اس طرف ہے اور یہ بھی ساتھ ساتھ مختصرا بتائیے گا کہ خواتین مزا کی طرف کم کیوں ہیں بات یہ ہے بینش کہ نسل نو ہماری جو ہے نا وہ کسی ایک ڈکتے میں مرکوز نہیں ہوئی جی منتشر ہیں جو بہت کچھ ایسا کچھ مل رہا ہے جو ان کی اٹینشن کو سوشل میڈیا ہے اور دوسرے چیزیں ہیں تو لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے پاس موضوعات اچھے ہیں خیالات اچھے ہیں صرف ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے اور میں یہی ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو بیٹا آپ یہ کریں کہ جو بھی لکھیں وہ مصبت انداز میں لکھیں مصبت انداز میں سوچیں تو آپ کی جو تحریر اس کا انداز خود بخود پوزیٹیو ہو جائے گا اس کا لیول بہتر ہو جائے گا تو یہ چیز ہے اور یہی میں مجھے نہیں سمجھاتی کہ میں کن الفاظ میں اور مزید نہیں آپ جیسے اسادزہ ہی ہیں جو رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں ہماری نوجوان نسل کو اور آپ کی ذات خود ان کے لئے مشعل راہ ہے آپ کا کلام جی دیکھئے نا میں مثلاً آپ کو نسل لوگ کے لیے دو تین دعایہ شیر میں ان کے لیے کہے ہیں ارشاد ہوں اور اس کے بعد آپ سے ہم یقیناً آپ کا کلام بھی سنیں گے لیکن یہ جو ہے نا یہ دعایہ شیر خصوصاً میں نے اپنی نسل لوگ کے لیے نہیں نہیں بلکل ارشاد ہوں کیونکہ ہماری نوجوان نسل کو بہت ضرورت ہے تربیت کی رہنمائی کی اور آپ جیسے اسادزہ کی خاص طور پر ارشاد ہوں میں ارز کرتا ہوں کہ اے خدا میری قوم کے افراد اے خدا میری قوم کے افراد ایک تبسم کو اب ترستے ہیں ایک تبسم کو اب ترستے ہیں بسکرات بہت ہی مہنگی ہے اور آسو بہت ہی سستے ہیں مسکراہت بہت ہی مہنگی ہے مسکراہت بہت ہی مہنگی ہے اور آسو بہت ہی سستے ہیں ارے خود پہ ہم لوگ ہس نہیں سکتے دوسرے لوگ ہم پہ ہسنے ہیں اے خدا قوم کا بھلا کر دے اس کو ہسنے کی خون اتا کر دے کیا بات ہے کیا بات ہے اس سے بہتر کیا دعا اور تیغام دے سکتے ہیں آپ کے ساتھ اس قدر دلچسپ پر معلوماتی گفتگو ہے کہ اس کو ہم نہ جانے کیا کیا آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں لیکن وقت محدود ہوتا ہے اور آپ یہاں پہ موجود ہیں اور ہم آپ کی موجودگی سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں یہ ممکن نہیں تو کچھ عطا ہو آپ کے کلام سے جی میں آپ کو بعض ایسے موضوعات پہ جس پہ عام طور پیش ہو رہا رہی میں یہاں پہ آپ کو دوبارہ میں دخل اندازی کرنی پڑ رہی ہے مجھے وہ یہ کہ پھر ہمیں ایک بریک پر جانا ہے اور بریک سے آنے کے بعد ہم دوبارہ آپ کے طرف آپ کا کلام سنیں گے ناظرین ہم بریک پر جا رہے ہیں سرفراز شاہد کے کلام کو سننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا واپس آئی ویلکم بیک ناظرین ہمیں خوشی ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں محترم یہ بتائیے گا کہ جو ہمارا عالی ترین مزہ ہے اور اس کو کیا ہمارے نساب میں شامل ہونا چاہیے آپ کیا اس کی ضرورت سمجھتے ہیں جی بلکل میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں تو ہمارے مزہ میں شامل ہیں ضمیر جعفری صاحب کی نساب میں نے پڑھی ہے اسی طرح مرزا محمود سردی کے کچھ کتات بھی میں نے دیکھے ہیں نووی دسوی کی کتاب میں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اور جو یہ جدید لکھنے والے شاعر ہیں کیونکہ ان کے ہاں موضوعات جدید ہیں اور ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان فرسودہ موضوعات سے نکلیں اور نئے موضوعات کو آگے لائیں کیونکہ یہ جدید دور سے ریلیٹ بھی کرتے ہیں اور جن نساب کو دلچسپ بھی بنائیں گے اب آپ دیکھئے کہ ایک وقت تھا چاند سال پہلے کہ مزا کے والے سے لوگ سمجھتے تھے چار پہنچ موضوع ہیں فیشن ہے مہنگائی ہے بیوی ہے سسران ہے سالی ہے جی جی بھی مقصوص موضوعات کی گھنٹی کچھا ہے پھر وہ ہمارے شوراں نے اس پہ محنت کی اور اس کو موضوعات کو پھیلایا حتیٰ کہ لیٹسٹ ہمیں ایک نکال میں بتایا کہ بانوے موضوعات کے اوپر بانوے موضوعات مزایہ شاعری ہو چکی ہے مصرف لوگوں نے کی ہے بہت بہت موضوعات آج کو بینہ استعجب ہوگا کہ میری جو لیٹسٹ کتاب آنے والی ہے بز میں تماشا بز میں تماشا اس میں کتات ہیں چار سو کتات ہیں جن میں دو سو موضوعات ہیں یعنی جندگی کے مختلف شعبوں میں سے موضوعات لے کر وہ جب میں نے گنے تو لگ وقت دو سو موضوعات بڑی بات ہے یہ رنگہ رنگی یہ عدب کو ہم نے دیا اور اسی سے عدب جو ہے وہ ذرخیز ہوتا ہے اور اس میں طوالہ درخت اکتے ہیں میں بلکل آپ سے یہی ابھی دریافت کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ کی شاعری کے جو موضوعات ہیں ان میں بہت تنوہ ہے بہت رنگہ رنگی ہے اور آپ کی شاعری کا جو بنیادی موضوع ہے وہ مشرقی نظام اقدار کا انہدام اور انتشار ہے تو اس تحقام پاکستان کے حوالے سے بھی آپ کی شاعری کی ایک نمائع جگہ رہی ہے ہمیشہ اور مالا مالا ہے آپ کی شاعری تشکیل پاکستان اس کے بعد سارے اس پروسس میں تو کوئی ایسا موضوع نہیں جس پہ آپ نے لکھا نہیں نہ لکھا بطور خاص آپ مجھے اس تحقام پاکستان کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا آپ کا کنٹریبیوشن تھا اس میں دیکھئے جی پہلی چیز تو پاکستان اس گلوبل ویلج کا حصہ ہے یعنی اتنی ترقی کر گئی یہ دنیا تو میں نے قطع کہا تھا کہ کیوں گلوبل ویلج اسے کہہ کر اس کا رتبہ گھٹا دیا ہم نے اس کا رتبہ گھٹا دیا ہم نے کیوں گلوبل ویلج اسے کہہ کر اس کا رتبہ گھٹا دیا ہم نے ہائے کتنی عظیم تھی دنیا جس کو گاؤں بنا دیا ہم نے اور ملک کا تو یہ ہے کہ جگہ جگہ اس کا ذکر ہے مثلا آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم پاکستان میں دانشوروں کی دو بڑی قسمیں ہم پاکستان میں دانشوروں کی دو بڑی قسمیں دو بڑی قسمیں اس کا عنوان ہے اہلِ شکر و نظر ہمارے پاکستان ہم پاکستان میں دانشوروں کی دو بڑی قسمیں چلو ہم آج دو مصروں میں ان کا ذکر کرتے ہیں چلو ہم آج دو مصروں میں ان کا ذکر کرتے ہیں جو ہیں اہلِ نظر ان کو نظر کچھ بھی نہیں آتا جو اہلِ فکر ہیں وہ صرف اپنی فکر کرتے ہیں وہ صرف اپنی فکر کرتے ہیں یہ ایک قسم کی تنز ہے لیکن تنز بھی تو جسی سے پیار ہوتا ہے انسان اسی سے کرتا ہے اسی کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے اچھا ایک دیکھئے بہت بڑا موضوع ہے اس وقت پوری دنیا میں اور وہ ہے گلوبل وارمک اچھا یعنی دنیا یہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے دنیا کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے جی روز اف زوم ہے اور ایک ٹائم آ سکتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو ٹیمپریچر کا حال تو اس پر میں نے کہا تھا کہ گلوبل وارمنگ سے پانیوں میں گلوبل وارمنگ سے پانیوں میں حرارت اتنی ہائی مل سکے گی سمندر کا وہ ہوگا ٹیمپریچر ہمیں مچھلی فرائی مل سکے گی ہمیں مچھلی فرائی مل سکے گی سب ہی خواہش کریں گے کہ ایسا ٹیمپریچر کے بس مچھلی نکالیں تو نکالیں اور جناب اتہار تو آپ نے سارا انتشار بیان کیا آپ نے گلوبل وارمنگ کا بتا رہے ہیں اور پھر ایک اور بڑا مسئلہ جو خدا کرے ہماری جان چھوڑے اور وہ ہے کہ یہ کرونا سب متاثر ہیں یہ سب اس سے متاثر ہیں ملک متاثر ہے پوری دنیا متاثر ہے تو لیکن اس کے ساتھ انسانوں کی اپنی ویکنسز بھی اس میں شامل ہیں جی جی بلکل ایسا ہے اور دانشور وہ ہی ہوتا ہے جو معاشرے کی مسائل کو بیان کرتا ہے تو وہ میں اس سلطلے میں ایک آدھ آپ کو قطع سناتا ہوں جی جی لوگ ڈاؤن آج کل ہو رہا ہے جی بلکل لوگ ڈاؤن جگہ جگہ پہ ہمارا لگ رہا ہے تو صاحبو ہم نے بیوی بچوں کی صاحبو تو ہم نے بیوی بچوں کی یہ شکایت تو دور کرنی ہے یہ شکایت تو دور کرنی ہے ارے لاک ڈاؤن کسی طرح کا ہو ہم نے شاپنگ ضرور کرنی ہے یہ تو خواتین کی آپ نے ان کی نبز پہ ہاتھ رکھ دیا اچھا دیکھئے ابھی بڑی عید گزری اور اس بڑی عید میں خاص بات ہوتی ہے کلیجیاں گردے فٹہ فٹہ جی 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 پکا کے کھاتے ہیں تو اس پہ دیکھئے میرا قطع بلکل کہ پچپن بھرس کے بعد بھی پتلی سی ہے کمر اور تنگ اس کا کوئی لبادہ نہیں ہوا حیرت ہے آشکوں گے کا لیجے چبا کے بھی اس کا کلسٹرول زیادہ نہیں ہوا کیا بات ہے نہیں یہ تو آپ کا طویل عدبی سفر جو ہے مزہ کے تنس کے حوالے سے تشکیل پاکستان کے وقت اس کے بعد استحقام پاکستان کے وقت اس کی تو نظر انداز اس کو کیا ہی نہیں جا سکتا اور یقیناً آپ کی جو کاوشیں ہیں وہ بین الاقوامی سطح پر بھی پذیر آئی ان کو ملتی ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت ضروری تھی کہ آپ جیسے اسادزہ معاشرے کی نفس پر اپنی انگلیاں رکھتے اور بتاتے پوائنٹ آؤٹ کرتے اور یقیناً آپ نے یہ کیا تو آپ سے گفتگو تو ایسی ہے کہ ہم اس کو ختم کری نہیں سکتے لیکن آپ جیسے شاعر اور ہمارے صاحب درمیان موجود ہوں اور ہم ان سے کچھ نہ سنیں تو یہ ممکن نہیں تو کچھ عطا ہو آپ کی طرف سے ہمارے لئے خاص طور پر ہمارے ناظرین کے لئے میں ارض کرتا ہوں کتا سامنے آ گیا سینئر سیٹیزن یہ ہمارے ایک بہت ہام وہ ہے شعبہ سینئر سیٹیزن کہ جوانی میں کبھی سوچا نہ تھا ہم نے بھڑا پے کا مگر اب اہد پیری میں جوانی یاد آتی ہے جوانی میں کہا ہم یاد کرتے تھے بزرگوں کو مگر اب بن چکے دادا تو نانی یاد آتی ہے اور دیکھئے پھر ایک اور ہمارے ہاں جو ہے میں ابھی اس کا نام نہیں لیتا رات دن آتی ہیں مسکالیں بہت رات دن آتی ہیں مسکالیں بہت رات دن آتی ہیں مسکالیں بہت اور اس ایم ایس کسی گلفام کے اور اس ایم ایس کسی گلفام کے ہم کو موبائل نکمہ کر گیا ورنہ ہم بھی آدمی کے کام کے کیا بات ہے آپ کے تو ماشاءاللہ کلام ہی ایسا ہے کہ کچھ آپ نے پاکستان کے حوالے سے اگر کچھ آپ نے لکھا وہ بھی ضرور شیئر کریں ہمارے ناظرین سے تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ کس بلند پایا میار پہ ہمارے جو مزاہیہ عدد میں جو شہران ہیں انہوں نے اس میں تعاون رکھا ہے ہمیشہ دیکھئے ہمارے ہاں بڑا اچھا ہمارا دیس ہے ہم اس سے پیار بھی کرتے ہیں اس کو حرف تنقید بھی بناتے ہیں لیکن بہرحال ایک بڑا طبقہ یہاں غربہ کا ہے جو کھانا وہ مشکل دومت کا کھاب ہے تو اس حوالے سے یہ میں نے کھتا کہا ہے کہ گزارا دال پر ہی یہ کرے گی اس گرانی میں گزارا دال پر ہی یہ کرے گی اس گرانی میں کہ اس کی دسترس میں اب تو مرغی آ نہیں سکتی کہ اس کی دسترس میں اب تو مرغی آ نہیں سکتی مجھے تو قوم کے بارے میں یہ تشویش لاحق ہے مجھے تو قوم کے بارے میں یہ تشویش لاحق ہے ہے کیسی ملتے بیزا جو انڈہ کھا نہیں سکتی جو انڈہ کھا نہیں سکتی وہ کیا بات کیا بات ہے ماشاء اللہ یہ بھی ہمارا ہے اور اسی طرح دیکھئے ہمارے ظاہر ہے مصلف قسم کے لیڈر راہ بر آتے رہے ہیں ہیں بھی تو انہوں نے بھی کچھ نے پاکستان کو دیا کچھ نے لیا کچھ نے کچھ بھی نہیں کیا بہرحال ایسا ہے موضوع پہ بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا بہرحال یہ قطع ہے ہمارے اشاد ہوں اہل سیاست کے بارے میں کہ ہم تنگیہ وقت کا بھی شکار ہے کہ یہی ہے ایک قدر مشترک اہل سیاست میں یہی ہے ایک قدر مشترک اہل سیاست میں کہ سب کرسی کے چکر میں بہت صحابت قدم نکلے امارت کی وزارت کی صدارت کی امارت کی وزارت کی صفارت کی صدارت کی ہیں چاروں کرسیاں ایسی کہ ہر کرسی پہ دم نکلے کہ ہر کرسی پہ دم نکلے وہاں کیا بات ہے کیا بات ہے یہ ہے اور کوئی موضوع آپ کو پسندو عید پہ دیکھئے ہم تو آپ سے سنتے جائیں گے سرفراز صاحب لیکن کیا کریں کہ ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے اور ہمیں پروگرام کو اختتام کرنا ہے پروگرام کا اور میں آپ کی ایک بار بہت مشکور ہوں پھر سے تہے دل سے جناب سرفراز صاحب کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے یہ گفتگو ہمارے ناظرین تک بھرپور گفتگو پہنچائی اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے کل ہم انشاءاللہ عدب کی کسی نئی سنف کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ